بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اکیس رمضان المبارک یوم شہادت شیر خدا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام وہ ذات ہیں جو اپنی صفات میں نہ صرف علم اسلام میں اپنی انفرادی حیثیت بلکہ انہیں نفس رسول بھی کہا جاتا ہے اکیس رمضان المبارک حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت کا دن ہے قہد شب شہادت حضرت علی علیہ السلام ہے اس علی کی شہادت کی شب جسے نفس رسول کہا گیا جس کا نام چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی مومن اور منافق کی پہچان کے لیے میزان ہے کہ یہ طریقے اصحاب رسول تھا انیس رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت ایک خارجی ابن ملجم نے آپ کے سر پر حالت سجدہ میں ضرب لگائی جس پر بے ساختہ آپ کے لبوں سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا لوگوں نے ملجم کو پکڑ لیا آپ کی طبیعت کچھ سمجھی تو ابن ملجم کو آپ کے سامنے لیا گیا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے شربت لیا جائے پھر آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہا دیکھو اگر میں اس کی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اس کے سر پر بھی بس ایک ہی ضرب لگانا آپ اکیس رمضان المبارک کی شب فجر کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور یوں آفتاب ولایت دنیا سے پردہ کر گیا نجف اشرف میں اکیس رمضان المبارک کو روزہ امام علی علیہ السلام پر لاکھو سو گوار موجود ہیں اور دنیا بھر میں آپ کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے سیریالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت جلوس روٹس اور مجالس کے راستوں پر سیکیورٹی کیمرے نصب مزفرگر سادی کے لیڈوگر کی ہدایت کے بعد پولیس نے یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی پلین جاری کر دیا جلہ بھر میں کل انتالیس مجالس منعقید کی جائیں گی اور گیارہ جلوس نکالے جائیں گے جلہ بھر میں پانسو بائیس پولیس اہلکار اور افسران اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے میاں والی میں پولیس نے حضرت علی کے یوم شہادت پر سیکیورٹی پلین جاری کر دیا جلہ بھر میں اکتیس مجالس ہوں گی اور دو جلوس نکالے جائیں گے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی پر چار سو اٹھائیس پولیس اہلکار تیونات ہوں گے بکر میں یوم علی کے حوالے سے سیکیورٹی پلین کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور کے پی کے اور پنجاب کی داخلی دازل چیک پوسٹ کی سیکیورٹی بھی رینجرز کے حوالے کر دی گئی ہے جلہ بھر میں پانچ جلوس اور چوبیس مجالس منقید ہوں گی خانواز یوم شہادت حضرت علی پر جلہ بھر کی امام بارگاہوں میں تیس مجالس منقید ہوں گی شہادت حضرت علی کے مسائب بیان کیے جائیں گے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اکیس رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر محمد طیب کی سربراہی میں سرکل پولیس، امن کمیٹی، انجمنہ تاجران سماجی اور مذہبی رہنماوں سے ایسی آفیس میں میٹنگ کی گئے یوم شہادت حضرت علی کے سلسلے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شہریوں کو تحفظ کا احساس جلانے کے لیے سرکل پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ میں ایلیڈ فورس، تھانا سٹی، صدرو کائمپور کے علاوہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تریفک پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز نے ہی سالیا دسٹرک پولیس آفیسر بھاولپور کی ہدایت پر اوچھ شریف پولیس کا ایس ڈی پی او احمد پور شرکیہ رانا اکمل رسول کی قیادت میں شہر بھر میں فلیگ مارچ یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر امام بارگاہوں، ماتمی جلوسوں اور مجالی سے ازا کی سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو تحفظ کا احساس دلاتا تھا سلیگ مارچ میں مقامی پنجاب پولیس، محافظ کارڈ، ایلیڈ فورس، ٹریفک پولیس اور مختلف سیکیورٹی اہل کار بھی شریک تھے آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نئے پاکستان میرویت حلال کمیٹی کی ضرورت نہیں رہی عید کا انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواہ چوہدری نے عید کا اعلان کر دیا ادھل فضر پانچ جون کو ہوگی فواہ چوہدری نے کہا کہ پانچ سال قبل پہلے روزے اور عید کا پتا چل جائے گا فاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی فواہ چوہدری نے پریس کانسلنٹ کرتے ہوئے چاند دیکھنے کے لیے ویب سائٹ کا افتتا کیا انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ کی ایپ پلے سٹور پہ بھی موجود ہوگی جبکہ ویب سائٹ پر آئندہ پانچ سال کا کمری کیلنڈر جاری کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ کی منظوری کے لیے منگل کو کابینہ سے ختمی منظوری لی جائے گی انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے کے مطابق اب رویت حلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں عید الفضر پانچ جون کو ہوگی میری ذاتی رائے آپ پوچھیں گے میرے خیال میں رویت حلال بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے پورا کلنڈر ہے ہر چیز آپ کے حساب کتاب ہے اور جن کا جھگڑا تھا کہ آپ نے ہم چاند دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اب ہم نے ایپ میں دے دی ہے تو اب تو مسئلہ ہی ختم ہو جانا سے عوض چوہدری نے کہا کہ اگرست قبط اور سائنس اور ٹکنالوجی کا مام منایا جائے گا جس میں گورنر حسیل میں تقریبات ہوں گی جبکہ عام شہریوں سے ٹکنالوجی کے حوالے سے مقابلہ جات بھی کروائے جائیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چیر میں نیب کی ویڈیو کے معاملے پر حکمران جماعت کا اجلاس ہونا ہے جس کے بعد حکومتی موقف سامنے آئے گا تاہم انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے اتحساب کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس طرح پورا نہیں ہو سکا آگست کے مہینے کو ہم انشاءاللہ سائنس اور ٹکنالوجی کا مہینہ ڈیکلیئر کریں گے پورے پاکستان سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا سبمٹ کریں اگر آپ چالیس سال سے کم کے ہیں آپ کے پاس ٹکنالوجی اور سائنس کے اوپر بیسٹ کوئی آئیڈیا ہے ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کے آئیڈیا کو سپانسر کریں ہم آپ کو لون دیں گے آپ اپنے آئیڈیا کے اوپر اپنی ایمپائر بیلڈ کریں وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزشن کے پاس کچھ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈوں نے کہا ہے کہ وہ مریم نواز کی لیڈرشپ میں کام نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ شہباز شریف فرار ہو رہے ہیں پی ایم ایلین میں تو میں سن رہا ہوں کہ بڑا مجھے ایک بڑے لیڈر جو ہیں ان کے دو تین انہوں نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کے قیادت میں کام نہیں کرنا کیونکہ ہم ان سے بڑے سینئر ہیں یہ بڑی ایک مجھے خوشائن بات لگی اور دیکھتے باقی پارٹیز میں بھی یہ بلکل ہونا چاہیے میرٹ کی اپنی وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان میں فائب ٹیکنالوجی متعرف کروائی جا رہی ہے اب کچھ بات کریں گے کہہ روڑ پکہ میں باس کو انتظامیہ کی ناہلی کی سرکاری خزانے سے خریدی گئے ہزاروں گندم کی بوریاں بارش کی نظر ہو گئیں گندم کی بوریاں تافن زیادہ پانی میں بہ گئیں کہہ روڑ پکہ میں بارش کے چار روز بعد بھی انتظامیہ نے زخیرہ کی گئی سرکاری گندم کا محفوظ جگہ پر منتقل کرنے بارے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی سینٹر کے قربو جوار میں موجود کسانوں کا کہنا ہے کہ سینٹر پر موجودہ وقت میں بھی کموں بیش تین ہزار بوریاں گندم موجود ہے جسے حال ہی میں حکومت پاکستان کے سرکاری پیسے سے تیرہ سو روپے فی من کے حساب سے خریدا گیا ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ چاروں طرف کھڑے پانی کے باعث گندم کی بوریوں تک چل کر جانا نممکن ہو چکا ہے ایسے میں گندم کو لگنے والے پانی کیڑوں اور دیگر بیماریوں سے کیسے محفوظ کیا جائے گا انتظامیہ اور پاسکو ملازمین کی مجرمانہ غفلت کے باعث سینٹر پر کسانوں اور ملازمین کے بیٹھنے کے لئے موجود کمرہ بھی بارش کے پانی کے باعث زمین بوس ہو گیا لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں آیا دوسرے تک فون پر رابطہ کرنے پر انچار سینٹر محمد سلیم نے موقف دینے سے انکار کر دیا اور جان چھڑوانے کی خاطر کہتے ہیں کہ بارش کے کھڑے پانی میں داخل ہو کر بوریاں تو نہیں اٹھائی جا سکتی پورے ملک کا برا حال ہے چند ہزار بوریاں گندم خراب ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی ہے کیامرا ٹیم کے ہمرا عاشق حسین روحی کہروڑ پکا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیم یار کان میں گیسٹروں نے ڈیرے چمالیے مزید 33 مریض شیخ زید داخل ہو گئے چالس دنوں میں مریضوں کی تعداد 1045 ہو گئی مہرین سہت کا شہریوں کو پرہیز کا مشورہ شیخ زید ہستال کے امرجنسی وارڈ میں روز بار روز گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا گیسٹروں نے تو جیسے شہر کا پیچھا ہی نہ چھوڑا شیخ زید ہستال کے امرجنسی وارڈ کے میڈیکل ڈاکٹر محمد اشفاہ کا غیہ نہ تھا کہ گیسٹروں میردے کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے جس کا اگر بروقت علاج نہ کرائے جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے غیر میاری کھانے پینے کی اشیاء مجرے شیخ مشروبات کو پینے صفائی کا خاص خیال نہ رکھنے باسی کھانا کھانے بغیر ڈھکی ہوئی چیزوں کو کھانے افتاری کے وقت پھل سبزیاں و مشروبات کے زیادہ استعمال میں نہ لانے اور صاف پانی نہ پینے سے ہی شہری گیسٹروں کی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں رمضان ہے اور اس رمضان مبارک میں پہلے روزہ ہوتا ہے اس کے بعد جو نے ایک دم سے روزہ کھولتے ہیں تو ایک تو باہر کی چیزیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے پکوڑے وغیرہ سموسے وغیرہ اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ گیسٹروں کے کیسز ہیں ڈاکٹر شفاق کا مزید کہنا تھا کہ اگر احتیاطی طرابی پر عمل کیا جائے تو نہ صرف مریضوں کی طراب میں کمی لائے جا سکتی ہے بلکہ اس مرض کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کامرمین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیم یار خان موبائل فونس چوری ہونا اب خواب بن جائے گا چور اب نہیں بچ پائیں گے پنجاپولس کی موبائل چوری کی روک تھام کے لیے بننے والی ایپ فال کر دی گئی آرپیو بہاولپور دفتر میں بارہ سو سے زائد موبائل شاپس ریجسٹرڈ ای گیچٹ کے ذریعے تین موبائل چور بھی پکڑے گئے دیگر ریجنز کی طرح بہاولپور میں بھی موبائل چوروں کی خیر نہیں زلعی سطح کے بعد ریجنل آفیس میں بھی پولیس ایک گیجٹ ایپ کی مونیٹرنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے ریجنل آئی ٹی برانچ کے انچارج محمد ساکب نئی لانچ ہونے والی اب اس ایپ سے بہت پر امید ہیں پی آئی ٹی بی کے جو سوفر انجینئرز ہیں ان کی کلیبریشن سے یہ ڈیویلپ کی ہے اور جو چوری کے موبائلز ہیں اور جو ڈکیٹی میں یوز ہونے والے موبائلز ہیں جن کا اندراج جو ہے ایف آئی آرز میں ہوگا یا جن کا اندراج جو ہے وہ کمپلینٹ منیجمنٹ سسٹم میں ہوگا وہ ایک ڈیٹا بیس کریئٹ ہو رہی ہے ریجن بھر میں ای گیجٹ کے ذریعے تین موبائل چور گرفتار کر لیے گئے ہیں ای گیجٹ ایپ کو ریجنل سطح پہ چوبیس گھنٹے مونیٹر کیا جا رہا ہے چوری شدہ موبائل جا ڈکیٹی کے دوران استعمال ہونے والا موبائل جیسے ہی کسی موبائل شاپ پر فروخت ہوگا اس کا فوری الیٹ زلی پولیس اور ریجنل پولیس کو موصول ہو جائے گا جس سے چور کے قواہف کے ساتھ ساتھ اس کو بروقت گرفتار کرنے میں بھی آسانی ہوگی محکمہ پولیس میں آئی ٹی کے اس نئے شہکار سے کرائم پر قابو پانے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کی نئی راہیں کھلیں گی آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحمیار خان میں چودہ سالہ بچی کے قاتل دو ماہ بعد گرفتار کر لیے گئے ملزم عمران غلام علی وقاس نے لائبہ کو اقواہ کے بعد زیادتی کا نشانہ بھی بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کے ڈین اے ٹیسٹ کے بعد صورتحال واضح ہوگی معصوم لائبہ شاہد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور قتل کے مقدمے میں نامزہ تین ملزمان کو تھانہ صدر کی پولیس اہلگاروں نے گرفتار کر لیا لائبہ کے چاچا منظور احمد کا کہنا تھا لائبہ اپنے گھر چگ باتر این پی سے دو ماہ قبر لا پتہ ہوئی تھی دو ماہ کی تلاش کے بعد لائبہ مل گئی تھی اور اس کی حالت ناقابل بیان تھی لائبہ کو شیخ زید ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ علاج کے دوران ہی جان کی بازی ہار گئی بچی لائبہ شاہد جو ہے نا غوا ہوئی تھی اس کے بعد درندوں کے پاس آگئی انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے ظلم کی انتہا کر دیا ہے جس طرح درندے نہیں نوچتے اس طرح بچی کو نوچتے رہے ہیں ہسپتال میں بچی کی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کو دفن کال دیا گیا اے ایس پی صدر سلیم شاہ کا کہنا تھا کہ لائبہ کے قتل پر تین نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے پولیس اہل کاروں کی جانب سے غفلت برتنے پر ایس ایچو تین اے ایس آئیس اور مہرر کو ڈی پیو نے محتل کر دیا تھا دیگر ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے بچی کے اہل خانہ نے کام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو ایسی کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی معصوم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے پاکستانی بنو پاکستانی خریدو روحی کی میڈ ان پاکستان مہم زور و شور سجاری کہتے ہیں ملکی میشیت کے استحقام تک پاکستانی اشیاء خریدیں گے اور استعمال کریں گے شہر ملتان میں میڈ ان پاکستان کی مہم شہر کے کونے کونے کی زینت بن گئی صرفہ بازار کے تاجروں اور خریداروں نے بھی پاکستانی مسنوات کو استعمال کرنے اور غیر ملکی اشیاء کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا تاجروں اور خریداروں نے روحی کی میڈ ان پاکستان مہم کو اس رہتے ہوئے کہا کہ جب تک ملک پر قرضے ہیں ڈالر مہنگا اور معیشت ٹھیک نہیں ہے تب تک کم از کم پاکستانی مسنوات کا استعمال لازمی کریں گے تاجروں کا کہنا تھا کہ روپویا کو مستحق کرنے میں روحی ٹی وی کی میڈ ان پاکستان مہم حوصلہ افضاء حصہ ڈال رہی ہے کیامرامین آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ویک بریک کا ملتان کی دیگر مارکٹوں کی طرح رمضان بازاروں میں بھی شہریوں کی سہولیات کے لیے ایڈ سٹالز سجا دیے گئے ہیں سٹالز میں چوڑیاں اور مہنڈی سمیت بچوں کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں سنف نازک کی خوبصورت کلائیوں پر جب تک چوڑیاں نہ کھنکیں تو اید دھدوری سی لگتی ہے مگر چوڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں خواتین کی اسی پریشانی کو دودھ کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے رمضان بازار میں سستے اید کے سٹالز لگا دیے گئے ہیں خواتین کا جو اید کا جو ہوتا ہے وہ چوڑیوں سے ہی ہوتا ہے چوڑیاں اور مہنڈی سے ہی ہوتا ہے اور ہمیں بازار کے نسبت یہاں پر بہت اچھی چوڑیاں ملی ہیں بازار سے اچھی ہیں گی ساری چوڑیاں بات یہ وہاں سے سستی ملی ہیں یہ بہت اچھی چوڑیاں ہیں جی بالکل کیونکہ وہاں سے جو چیزیں ہیں سستی ملی ہیں بازار سے سستے اید سٹالز پر ہر ڈیزائن کی چوڑیاں مہنڈی اور بچوں کے لیے چشمے اور گھڑیاں موجود ہیں چوڑیاں بیس روپے سے لے کر پچاس روپے تک درجن میں موجود ہیں میں نے اپنا اید کا سوٹ لے رہی ہے اب میں اپنے لیے گھڑیاں اور اینکے پسند کرنے آیا ہوں مجھے بہت ساری اینکے پسند آئی ہیں ادھا سستی اینکے ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اگر اید کی تیاری کے لیے سستی چیزیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے اس لیے خصوصی طور پر سٹالز پر خریداری کرنے آئی ہیں کیمرمن محمد عزوان کے ساتھ تلشبار صرف ملتان مسیح خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں کے لیکن اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ملتان انتظامیہ کی ناہلی کے باعث گلشن اقبال کالونی میں گندگی کے دھیر ہو گئے ہیں صفائی کی اپتر صورتحال کی کچھرا کنڈی بنا دیا ملتان کے علاقے گلشن اقبال کالونی میں صفائی کی صورتحال انتہائی اپتر ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود ہیں جن سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو علاقے کی صفائی کی اپتر صورتحال سے اگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ پچھلے تین سال سے گلشن اقبال میں کوڑے اور گندگی کے دھیر ہیں کئی بار اپنی مدد آپ کے تیز صفائی کرا چکے ہیں ہمارے پاکستان میں ہے کہ یہ بلکل گندگی ہے ہر وقت نماز جدرات آتے جاتے پریشان ہوتے ہیں ہم تین چار سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں ایسے ہی ہے سب سے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ گلشن اقبال کی صفائی کا نظام بہتر کیا جائے کیمروین محمد اکرم کے ساتھ علی ریاض ملتان دوسرے جانب آپ کو بتایا ہے کہ مظفرگرد کی ترکی کالونی کچھرہ کا دھیر بن گئی ہے صفائی نہ ہونے سے اہل علاقہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا مظفرگرد شہر سے پانچ کلومیٹر دور ترکی کالونی دو ہزار دس میں بنائے گئی تھی سلاب آنے کے بعد ترکی حکومت کے تاون سے یہ کالونی تعمیر کی گئی مگر ابھی تک بنیادی سہولیات کی فراہمی سے محروم ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں جگہ جگہ کورے کے ڈھیر اور بدبو سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اہل علاقہ کہتے ہیں کہ بارش آنے کے بعد گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے کورے کے ڈھیر بھی خود صاف کرنا پڑتے ہیں کئی بار مینسپل کمیٹی کو درخواست دی گئی مگر آج تک کوئی بھی بات نہیں سنی گئی ترکی کالونی کے محکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیاں جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے اور صفائی کا مستقل بندوبست کرے کیامرامین وسیم کے ساتھ آمی ڈوگر مزفرکار اب آپ کو بتائیں کہ ملتان کی مدنی پارک کی خستہ حالی کا معاملہ سالوں سے التواہ کا شکار ہے کروڑ روپے کے فنڈز نہ ملنے کے باوجود پارک کی حالت بہتر نہ ہو سکی دو سال قبل مدنی پارک کے لئے کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے تھے مگر پارک کی حالت ابھی تک اپتر ہے پی اے چے کی جانب سے پارک میں دفتر بنانے کا منصوبہ شروع تو ہوا مگر کھٹائی میں پڑ گیا دفتر کے لئے پارک میں جگہ جگہ خدائے کی گئی تھی لیکن منصوبہ بند ہونے کی وجہ سے پارک کھنڈر کا منصر پیش کر رہا ہے نہ تو پی اے چے کا دفتر بن سکا اور نہ ہی پارک کی حالت بہتر ہو سکی شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی سال قبل مدنی پارک بہت خوبصورت تھا لیکن انتظامی اور پی اے چے کے غیر سنجیدہ اقدامات کی وجہ سے پارک کھنڈر بن چکا ہے پارک بہت خراب ہو چکا ہے اور شہریوں کے لئے بہت مشکل ہو رہی ہے نہ بندہ سہر و تفریق کرنے کے لئے بندہ آ سکتا ہے یہاں بادبو بہت ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مدنی پارک کو دوبارہ خوبصورت بنایا جائے تا کہ انہیں تفریق کی سہولت مل سکے کیمروین محمد اکرم شہزاد کے ساتھ اتظار نہ بدل سکی گراؤنڈز میں کھلاڑیوں کے بجائے جانوروں کے دیرے کھلاڑیوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مظفرگڑ میں زیر انتظامیہ کے بلاندو باگ دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے رمضان و مبارک میں شہر بار کے گراؤنڈز کی حال اتظار بہتر نہ کی جا سکی گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کی بجائے جانوروں کا راج ہے گراؤنڈ ساری گندی نل فرہ پہ کھلاڑی کہتے ہیں عید پر کرکٹ کے ٹورنمنٹ شروع ہو جائیں گے مگر گراؤنڈ کی صفائی کا انتظام اندھائی ناکس ہے مظفرگڑ میں ڈسٹرک اسپورٹس افیسر کی سیڈ بھی خالی ہے زل انسامیہ نے کہا تھا کہ مئی کے آخر میں فیصل سٹیڈیم اور اسپورٹس گراؤنڈ کو بہتر کر دیا جائے گا کھلاڑیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ جلد اس مسئلے کو حل کرے وہ شہر پر کے گراؤنڈ کی حالتظر بہتر کی جائے کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ آمیر ڈوگر روحی مظفرگڑ دوسری صانبہ کو بتا ہے کہ بہاولپور لاری اٹک کے کھلے مین ہال موت کو دعفت دینے لگے ڈھکن نہ ہونے کے بعد زینی معذور شخص ہال میں گر گیا ٹرانسپورٹرز نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا بہاولپور لاری اٹک کے سامنے مین سیرویج لائن کا کھلا ہال نت نائی حادثات کا باعث بننے لگا ہے اس ہال میں ذہنی معذور نوجوان گر گیا مگر کسی کو ابھی تک خیال نہیں لاری اٹک کے ٹرانسپورٹرز نے نوجوان کو اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ کھلا مین ہال دردے سر بن چکا ہے ہر روز کسی نہ کسی حادثے کا باعث بن رہا ہے اس سے قبل بھی روحی نے لاری اٹک کے سامنے گٹر لائن کے مین ہال کھلے ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی لیکن کسی متعلقہ ذمہ دار نے توجہ نہیں دی ٹرانسپورٹرز نے بتایا کہ کھلے مین ہال میں اس سے قبل متعدد شہری گر چکے ہیں گاڑیاں اور رچھے بھی حادثات کا شکار ہو چکے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ متعدد بار گزارش کے باوجود بھی ہال پر ڈھکن نہیں لگایا جا رہا ہے یہ ہمیشہ سے ہی انتظامیہ کا علمیہ رہا ہے کہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی خوابے غفلت سے نہیں جاگتا ہوش تب ہی آتی ہے جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے شہریوں نے انتظامی بے رخی پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے اب کچھ بات کریں گے ڈی جی خان انتظامیہ کی ناہلی کی مین مارکٹوں میں تجاوزات کی بھرما ٹرافک اجام رہنا معمول بن گیا دکانداروں نے دکان کے باہر پھٹے لگا دئیے صدر بازار کلمہ چوک گلائی کمیٹی میں ریڑی بانوں کے دیرے ہیں انتظامیہ خاموش نیرہ غصی خان کی مین مارکٹوں گلائی کمیٹی ٹرافک چوک کلمہ چوک صدر بازار الیکٹرونک مارکٹ اور فرنیچر مارکٹ میں تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے 22 ایت کی شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں ٹرافک پلان بنانا چاہیے تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہو جتنی حکومت عوام کو سہولت دے گی یہ ابھی دو دن کا ٹیم ہے مارکٹ میں دکانداروں نے جہاں اپنی دکانوں کے باہر سٹالز لگا دیئے ہیں وہی بازاروں میں ریڈی بانوں کا بھی راج ہے مارکٹوں میں جگہ جگہ ٹرافک جام رہنا معمول بن چکا ہے جس سے شہری انتظامیہ سے نالا دکھائی دیتے ہیں سوارے مغیرے میں بہت اکلیف ہوتے ہیں فیملیز کے جات جانے کے لیے تو ہم حکومت اپیر کرتے ہیں کہ ان کو جالتے جالت کم از کم دینوں میں کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے گئے جو کے ناکام دکھائی دے رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عید کی شاپنگ کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرامین دیان علی کے ساتھ آشیر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان دوسرے جانب رحیم یار خان میں پولس کا گھر میں گھس کر تشدد کرنے کا معاملہ کوٹ سمابہ کی رہائشے پولس کے خلاف سراپہ تجاج بن گئے پولس پتنگے بنانے کا جھوٹا الزام لگا کر گھر میں گھس آئی مظاہرین کا الزام خواتین کو دھکیا اور گالیاں دی پیسے بھی چھین لیے ڈی پیو سے نوٹس لینے کی اپیل رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمابہ کے علاقہ مکینوں نے تھانا کوٹ سمابہ پولس کہ اہلکاروں کے خلاف شدید نارے بازے کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز تھانا کوٹ سمابہ کے چار پولس اہلکار ان کے گھر میں افتاری کے وقت گھسے اور مکان مالک خالد محمود اور ان کے سالے محمد دانش کو تشدد کا نشانہ بنایا پولس اہلکاروں نے ان پر جھولتا الزام لگایا کہ اس گھر میں پتنگوں کا کاروبار ہوتا ہے پولس اہلکار گھر میں موجود خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک بڑھتا اہل خالد نے ارزام آئیت کیا ہے کہ پولس اہلکاروں نے گھر میں موجود خواتین کے ساتھ گالم گھلوچ بھی کی ان کا کہنا تھا کہ گھر کی دراشی کے دوران پولس اہلکاروں نے پیسے بھی لیے خالد محمود اور دانش کو گرفتار کر کے تھانا کوٹ سمابہ لے گئے اور ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا آئے ہیں سیدھا نہ کوئی ان کے پاس برنڈ تھے نہ کوئی لیڈیس پولیس تھی پھر کہتے ہیں آپ کے گھر پتنگ ہے ان کا ہمارے گھر میں نہیں ہے پھر ہمارے گھر میں ساری اندر جا گئے چین بھنکی ہر چیزیں کھلار دیں پھر وہ میرے بھائی کو ایسے کھنچ کے تھپڑ مارا کوئی پتنگ کوئی دور کچھ میں ان کو ملا مزاہرین کا مزید کہنا تھا کہ حکام بالا اور ڈی پیو عمر سلامت سے انصاف کی پرزور اپیل کرتے ہیں کیامرامین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیہ خان دوستو جانب آپ کو بتائیں کہ کوئی تدو کا رہائشی محمد افضل دونوں ٹانگوں سے مازور بچی کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے مہانہ پانچ سے چھ ہزار کمانے والا محمد افضل بچی کے علاج میں گھر بھی فروغ کر چکا ہے مگر بچی کی مازوری ختم نہ ہو سکی رہائشی منڈی کے رہائشی محمد افضل کے گھر غربت نے کیا ڈیرے ڈالے بیماریوں نے بھی گھر کر لیا ماں کینسر جیسے موزی مرس میں مبتلا جبکہ جوان بیٹی ٹانگوں سے مازور ہے اب بی بی عرصہ دس سال سے مہرے کے مرس میں مبتلا ہے مرس بھرتا گیا اور سمیرہ دونوں ٹانگوں سے مزور ہو کر رہ گئی والدین کی غربت سمیرہ بی بی کے علاج میں رکاوٹ بنی ہے درست علاج نہ ہونے سے نشلہ دھڑ مکمل طور پر مفلوچ ہو چکا ہے محمد افضل کا کہنا ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے گھر سلاتا ہے بچی کے علاج کے لیے گھر بھی فروک کر دیا جہاں سمیرہ بی بی کرپ میں مبتلا ہے وہی اس کا والد بزرگی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر کے گھر سلانے پر مجبور ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ احمد پر شرکیہ کے رمضان بازار میں حکومت کی طرف سے ملنے والے ریلیف سے شہریوں کے ساتھ دکاندار ناخوش نظر آنے لگے رمضان بازار میں آٹے کے سٹال پر موجود آٹے کے دو تھیلے اور خریدنے والوں کی لمبی کتار سٹال پر موجود دکاندار بھی حکومتی پالیسی سے نالا ہے رمضان بازار میں حکومت کی طرف سے دیے جانے والے ریلیف سے شہریوں کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا رمضان بازار میں اشیاء ضروریہ کا فقدان ہے جس سے شہری پریشان ہے آٹا چینی اور بیسن کی کمی ہے تین لاکھ شہریوں کے لیے ایک دن میں آٹے کے پانسو بیس تھیلے نہ کافی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک کلو چینی کے لیے ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے جب بھی آتے ہیں دو دو گھنٹے لینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پیرک کسمت والوں کو کوئی ملتا ہے اکثر واپس خالی چلے جاتے ہیں آٹا لینے آتے ہیں آٹا بھی نہیں ملتا چینی بھی نہیں ملتی لینڈ میں لگو ایک کلو چینی ملتی ہے وہ بھی دو گھنٹے بعد شہری کہتے ہیں کہ جن اشیاء پر ریایت دی گئی ہے وہ ملتی نہیں جبکہ برائے نام ریلیف سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی غیر متمین ہیں کیابرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر خان روئی احمد پور شرکیہ منچنہ آباد سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی امرجنسی سے ڈاکٹرز غائب ہیں ڈاکٹرز کی غیر موجود کی پر مریضوں کے لواہکین سراپہ سجاج بن گئے تین گھنٹے سے ہسپتال میں ڈاکٹرز موجود نہیں ایسا کہنا ہے لواہکین کا اسسسٹنٹ کمیشنر راشد اقبال اور سی او وسی موقع پر پہنچ گئے ڈیوٹی پر غیر حاضر ڈاکٹر ابراہیم کے خلاف فوری کارروائی کی یقین دہانی کرا دی ہے اہم خبر ہے منچنہ آباد سے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے امرجنسی سے ڈاکٹرز ہی غائب ہیں ڈاکٹرز کی غیر موجود کی پر مریضوں کے لواہکین سراپہ سجاج بن گئے اب ایک نظر نیوز راؤنڈ اپ پر کمیشنر لاہور واجد علی شاہ نے رمضان بزار حاصل پور کا دورہ کیا تمام سٹال کا جائزہ لیتے ہوئے اشیاء خورنوش کے میار اور نرخ چکیے آرپیو بہاولپور عمران محمود نے سستے رمضان بزار کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انسامات کا جائزہ لیا کہتی ہیں تمام مساجد چرچز مزارات درس گاہوں اور مزان بزاروں سمیت اہم مقامات پر سیکیورٹی الٹ کر دی گئی ہے تعلیمی بورڈ میں عبدالوحید کیسرانی کو سیکٹی ڈی جی خان بورڈ کا اضافی چاہ دے دیا سیکٹی بورڈ کی تیناتی کا نوٹیفکیشن چیئرمن بورڈ کی جانب سے جاری کر دیا گیا سیکٹی تعلیمی بورڈ کی نشست راو شاہد کی سیکٹی کی مدد پوری ہونے پر خالی ہوئی تھی جلالپور پیروالا کے نواحی علاقہ گنج بورڈ میں مخالف ان کا سابر نامی شخص کے گھر پر مبینہ دھاوا ڈنڈوں اور چھروں کے واسے دو خواتین سمیت چار افراد زخمی کر دیا دوسری جانب تھانا صدر پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا بہاور نگر کے گاؤں ہڈی والا میں اہلی علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج مظاہرین کہتے ہیں کہ پولیس نے غلط ڈیٹا کی بنیاد پر مدعی مقدمے کے دو بیٹوں کو ہی گرفتہ کر لیا پولیس ترجمان انسپیکٹر افتخار سوحل نے کہا کہ مقدمے کی تفتیش میں ڈکیتی میں چھینے جانے والے موبائل بارے پوچھ گوچھ کے لیے بلایا تھا اصل مجزمان کو جلد گرفتہ کا کے مال مسروع کا برامت کر لیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ سرائی کی خطے میں لاکھوں روزے دار اللہ کے گھر کے مہمان بن گئے اللہ تعالیٰ کو گوشہ نشینی میں راضی کرنے کے لیے فرزندان توحید آج اتقاف پیٹھ گئے اللہ کی خوشنودی اور لیلت القدر کی تلاش میں فرزندان اسلام یکم شوال کا چاند نظر آنے تک مسجد میں قیام کریں گے فرزان مدینہ میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے اتقاف کی نیت کر لی جن کی ریڈسٹریشن کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا منتظمین کا کہنا ہے کہ فرزان مدینہ میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام کے لیے اتقاف کا انتظام کیا گیا ہے اتقاف کرنے والوں کے لیے سہری افتاری اور مختلف تعلیمی کورچز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے میں یہ دس دن کے آخری عشرے کے اتقاف کے لیے حاضر ہوں یہاں الحمدللہ جو بھی سنتیں اور جو بھی اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ اس میں مکمل اور بھرپور کوشی کریں گے شرکت کی اور الحمدللہ ہمیں سنتیں سکھا جائیں گے اور ہم یہاں سنتیں اور دین سیکھنے کے لیے مرکز میں حاضر ہوں اتقاف کی سعادت حاصل کرنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے عباد کریں گے اور اجتماعی طور پر بھی دعائیں سیکھیں گے اس وقت فیضان مدینہ میں پندرہ سو کی تعداد انشاءاللہ اتقاف کے لیے تربیتی اتقاف کے لیے آنے کی تعداد ہوگی فیضان مدینہ میں اس سال پندرہ سو افراد اتقاف میں بیٹھیں گے جن کی سہری اور افتاری کے انتظام بھی اجتماعی طور پر کیا گیا ہے کیمرامین بلال کے ساتھ جنیر دنور ملتان اب کچھ بات کریں گے میٹھی عید کی عدل فطر میٹھے کے بغیر ادھوری رہتی ہے شہریوں نے عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے سوئیاں پھونیاں اور شیر خورماں کی دکانوں کا رخ کر لیا عید الفطر میں رہ گئے ہیں چند روز ہی باقی عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے میٹھی عید پر ہر گھر میں میٹھا بنایا جاتا ہے کوئی پھینیاں شوک سے کھاتا ہے تو کوئی شیر خورماں کسی کو پسند ہوتی ہیں سوئییاں میٹھی عید پر میٹے کی خریداری کرنے کے لیے شہریوں نے کر لیا ہے سوئیوں کی دکانوں کا رخ میٹھا بنایا جاتا ہے مہمانوں کے اکھلانا ہوتا ہے تو وہی خریداری کرنے آئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ عید میں چند دوس ہی باقی ہیں اس لئے میٹھی عید پر میٹھا کھانے کے لئے سمان خریدنا شروع کر دیا ہے کیمرہ میں نامشا کے ساتھ تلشبار صرف ملتان ملتان میں ہاتھ سے کڑھائی اور کشیدہ کاری کے مربوسات اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں جنہیں خواتین نہائیت مہارت کے ساتھ گھروں میں تیار کرتی ہیں دلکش اور منفرد رنگوں کے ریشم نیٹ کرنکل کے نفیس کپڑے پر نازو کھاتوں سے بھاری بھرکم ڈیزائنز بنا کر کپڑے کو سجانے میں ہنرمند خواتین ایسی مہارت رکھتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں گوٹا کناری دبکہ تلے کا کام خواتین میں خاصا پسند کیا جاتا ہے باہر آگر اگر اس کا بیس ہزار ہے تو دکاندار والے اس کا پینتر سزار چالیس ہزار وہ ڈبل لے لیتے ہیں ہمیں اس کے ایک تو ٹائم پہ بھی نہیں ملتے پیسے بھی اس کے ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتے کام پورا کر کے دو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں کبھی دس ہزار دے دو کبھی پانچ ہزار لے لو بھر یہ ہی ہوتا ہے ہمارے اسی وجہ سے محنت ہوتی ہے کام کے پیسے ملتے نہیں ہیں حالات ویسے بھی خراب ہو جاتے ہیں پھر مہنگائی اتنی ہے مختلف موتیوں نگینوں شیشوں سے دیدہ زیب کڑھائی کیے گئے یہ ملبوسات خواتین گھروں میں بناتی ہیں جس کے لیے کئی روز کی سخت محنت درکار ہوتی ہے ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد کپڑے کو مارکیرز میں فروغ کے لیے سجایا جاتا ہے ہنرمن خواتین کی محنت اور نفاست کا دکاندار ہزاروں روپے میں منافع کماتے ہیں مہنگائی کے اس طوفان میں خواتین سے دس ہزار میں تیار کروایا گیا سوٹ دکانوں پر چالیس سے پچاس ہزار تک فروغ کیا جاتا ہے دکان کا کرایا ہے دکان کی بجلی ہے دکان کے دوسرے اخراجات ہیں پھر اس کے علاوہ دکان کے ملازم ہیں تو وہ ان کا بھی تو حصہ ہوتا ہے اگر وہ حصہ نہ رکھا جائے تو پھر کیسے کام چلے گا جو ضروریات ہیں وہ تو پوری کرنی ہے سبھی ہاتھ سے بننے والے یہ ملبوسات اتنے دلکش ہیں کہ خواتین کا انہیں خریدے بغیر گزارا ممکن نہیں مگر انہیں تیار کرنے والی خواتین اپنی محنت کے حقیقی معافضے سے محروم رہتی ہیں موتیوں اور نگوں سے جھل ملاتے یہ خوبصورت ملبوسات کسی مشین کا کرشمہ نہیں بلکہ سنف نازو کی نفیس دستکاری ہے جسے پہنتے ہی شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان ریپورٹ آپ نے دیکھی دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے چڑیا گھر میں مہمان پرندہ کون شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا چڑیا گھر میں ترپن کونجیں موجود ہیں جنہیں شکاریوں سے برامت کیا گیا بہاولپور کے چڑیا گھر میں مہمان پرندہ کون شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا نایاب نسل کا یہ پرندہ بھارت، ترکی، منگولیا اور افریقہ سمیت یورپ کے متدد ممالک میں پایا جاتا ہے اس پرندے کی سب سے بڑی خاصیت کتار میں اڑنا ہے جیسے آسمان پر ایسا سما بند جاتا ہے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے چڑیا گھر میں اس کی افضائش نسل کے اقدامات کیا جا رہے ہیں یہ پاکستان کے سندھ کوئٹا بلوجستان کی علاقوں میں مجرت کر کے آتا ہے اور وہاں سے اس کی مطلب جوانا لوگ پکڑتے ہیں اس کو مطلب شکار کی گھر سے اور اس کو پھر یہاں کنفسکیٹ کر کے چڑیا گھر میں لائے جاتا ہے لمبی گردن، لمبے پاؤں اور سر پر سفید بالوں کا پاس رکھنے والا آج یہ کونج نامی پرندہ چڑیا گھر میں شہریوں کی بہترین تفریقہ ذریعہ بنا ہوا ہے جسے دیکھنے کے لئے بچوں کے ساتھ بڑے بھی کونج گھر کا رکھ کرتے ہیں تھندے یورپن ممالک میں رہنے والا یہ پرندہ اگرچہ گرمی کا موسم پسند نہیں کرتا لیکن بہاولپور کے چڑیا گھر میں اس کونج نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ ضرور سیکھ لیا ہے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ محمد امین بہاولپور اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے روحی کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں سب کی